شہد فارمنگ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں جی تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے ڈبا کیسے خریدنا ہے سب سے پہلے جو نئے فارمرز ہیں اگر انہوں نے ڈبا خریدنا ہے تو وہ سیزن کے نزدیک خریدیں یعنی کہ جب شہد اترنے والا ہوتا ہے اس کے نزدیک خریدیں وہ تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے مگر وہ ڈبا ان کے لیے فائدہ ماند ہے بجائے کہ وہ اس وقت ڈبا خریدیں جب سخت گرمی یا سخت سردی ہوتی ہے جب وہ شہد اتار لیتے ہیں اس وقت مکی کو انتہائی نیک اداشت کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ایک نیا فارمر ہے وہ اتنی نیک اداشت نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اگر آپ سستر ڈبا خریدنا چاہتے ہیں تو یہ تقریباً مئی اور جون کا مہینہ اور اسی طرح اکتوبر نومبر اور دسمبر کا جو مہینہ ہے اس میں آپ کو سستر ڈبے ملتے ہیں ان ڈبوں کی قیمت کم ہوتی ہے مگر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیزن آ رہا ہوتا ہے سخت گرمی کا اور سخت سردی کا اس میں ڈبے کی نیک اداشت جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتی ہے اور نئے فارمرز کے لیے وہ اچھا نہیں ہے نقصان کا جو چانسز ہیں وہ زیادہ ہیں کہ وہ باہر سے کیسا ہے ٹوٹا ہوا نہ ہو اس کو زیادہ جوڑ نہ لگے ہوئے ہوں اگر نیا باردانہ ہو تو بہت ہی اچھا ہے وہ بے شک تھوڑا سا مہنگا مل جائے گا مگر وہ چار سے پانچ سال ڈبا آپ کا گزارہ کر جائے گا باکس کو باہر سے دیکھنے کے بعد پھر آپ نے باکس کو جو ہے وہ کھولنا ہے کھولنے کے بعد آپ نے اس کے اندر فریم چیک کرنے ہیں کہ اس میں کتنے فریم ہیں فریم دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ فریم ہوتے ہیں جن پر مکی ہوتی ہے اور ایک وہ فریم ہوتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں عموماً جو فارمرز ہیں وہ ڈبے میں دونوں قسم کے فریم رکھتے ہیں مکی والے ایک سائٹ پر پڑے ہوتے ہیں اور خالی دوسری سائٹ پر پڑے ہوتے ہیں درمیان میں فیڈر ہوتا ہے جس میں خوراک ڈالی جاتی ہے مگر آپ نے مکھی والے فریمز جو ہیں وہ اٹھا کے دیکھنے ہیں مکھی والے فریمز میں آپ نے دو تین چیزیں جو وہ نوٹ کرنی ہیں کہ ایک تو ملکہ ہے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے کسی بھی ڈبے کی خریداری میں وہ ملکہ ہے اگر ملکہ نہیں ہوگی تو ڈبہ جو ہے وہ تقریباً خالی ہو جائے گا کچھ عرصے بعد کیونکہ ملکہ ہی وہ واحد مکھی ہے جو کے بریڈنگ کی ذمہ دار ہے جو انڈے دیتی ہیں اس کے بعد جب آپ نے ملکہ دیکھ لی اس کے بعد آپ نے فریمز کو اٹھا کر جو ہے وہ چیک کرنا ہے ہر فریم میں انڈے کی تعداد کتنی ہے اور بچی کی تعداد کتنی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر مکھیاں کتنی ہیں کیونکہ اگر مکھیاں کم ہوں گی تو وہ جو انڈا ہے اس کو وہ بچے کا پروسس ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہو سکے گا ملکہ چاہی جتنی بھی اچھی ہو ملکہ چاہی جتنی بھی زیادہ انڈے دے وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ اوپر جو مکھیاں ان کی تعداد کام ہے اسی طرح جب آپ نے مکھیوں کو دیکھ لیا اس کے بعد آپ نے فریمز کی حالت دیکھنی ہے کہ فریمز ایکچول ہیں کیسے ٹوٹی ہوئے تو نہیں ہیں بہت زیادہ پرانے تو نہیں ہیں بہت زیادہ خراب تو نہیں ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اس وقت اتنی دھیان میں نہیں رکھی جاتی ہیں مگر جب آپ فام لے لیتے ہیں تو وہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے ایک درد سر بن جاتی ہیں لہذا آپ جب بھی فام خریدیں تو فام پر مکمل ریسرچ کریں بے شک دو چار دن چھ دن آٹھ دن گھوم لیں پھر لیں مختلف فامز کو دیکھ لیں سو دو سو روپے آ یا پانچ سو روپے کا ڈبا مہنگا مل جائے وہ جو چار پانچ سو روپے مہنگے ہیں وہ آپ کو تاہیات کام آئیں گے جب آپ نے مکھی کا باکس دیکھ لیا مکھی کے فریم دیکھ لی مکھی کے جو تعداد ہے وہ دیکھ لی ملکہ دیکھ لی اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے سٹینڈ پڑا ہے یا نہیں ہے کیونکہ اگر سٹینڈ نہیں ہے تو آپ اپنا سٹینڈ بنوا لیں کیونکہ اسی طرح ریت پر یا مختلف جگہ پر رکھنے سے جو دیمہ کا نیچے وہ لگ جاتی ہے اور پیٹی نیچے سے فارغ ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی دبا رکھیں اس کے نیچے انٹیں یا پتھر وغیرہ رکھیں یا سیکھ جسے ہم کہتے ہیں وہ لگنے کا اندیش ہے جس کی وجہ سے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور نیچے سے آپ کو جو دبا ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح اگر لوہے کے فریم بنوا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ ایک ہی دفعہ کا خرچہ ہے وہ آپ کی بہت زیادہ جو مشکت ہے جو بہت زیادہ تردود ہے وہ اس سے آپ ہمیشہ بچ جائیں گے کیونکہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے جو دبے ہیں ان کو رکھنے کے لیے آپ نے پتھر ڈوڑنے ہیں تو وہ جو فریم ہے وہ ایک ہی دفعہ بن جائے گا تو وہ آپ کو پوری زندگی کام آئے گا اس کے بعد اگر بات کریں کہ دبا جو ہے وہ اس کو منٹینس کیسے کرنی ہے تو عموماً سردیوں سخت سردی اور سخت گرمی میں جب مکھی مرتی ہے تو اس وقت آپ کے دبے خالی ہوتے ہیں اور یہ دو یہ دو وہ سیزن ہے جس میں آپ کے فریم اور دبے جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں اور ان کی آپ کو نگداشت اور ان کی آپ کو حفاظت کرنی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ دبے کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ دبا جب دوبارہ مکھی بریڈنگ پر آئے گی اور مکھیاں بچے دیں گی تو وہ اس وقت آپ کو جو ہے وہ دبا نیا خریدنا پڑے گا اور اگر آپ کے پاس دبا نہیں ہوگا تو وہ آپ کی جو مکھی ہے وہ ضائع ہو جائے گی اس کی مکھی کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی اور یوں آپ کی پیداوار میں اچھی خاصی کمی واقع ہو جائے گی کھڑا کر دیں یا اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں ایسی کوشش کریں کہ جو دبا ہے وہ زمین سے اونچا ہو اور ساتھ ہی ساتھ دبے کے جو جو ان دبا خالی ہو مکھیاں اس میں سے ختم ہو جائیں تو آپ دبے کو صاف کریں مکمل صاف کرنے کے بعد آپ دبے کو جو ہے وہ ایک دن دھوپ لگوائیں دھوپ لگوا کر دبے کو آپ محفوظ جگہ پر زمین سے اونچا کر کے اس کو سیو کر دیں کیونکہ یہ ایک دن کا کام ہے مگر یہ جو دبا ہے اگر آپ کا خدا نخواستہ ضائع ہو جاتے تو کم از کم آپ کا بارہ سے پندرہ سو رپے کا نقصان ہو جائے گا اور پھر وقت پر اگر آپ کو چیز نہیں ملے گی تو آپ کی مکھی رسٹرب ہوگی اور آپ کی پیداوار میں کمی ہوگی جب آپ کے دبے کافی سارے خالی ہو جائیں اور آپ دبوں کو سیو کر لیں تو اس کے بعد آپ دبوں کے اندر جو جہاں جہاں سراخ ہے وہاں پر گلو کے ذریعے گلو لگا دیں اور ساتھ ہی اس کی اوپر اگر ہو سکے تو ان کو اچھا سا پینٹ کر دیں اس سے جو باکس کی لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جب خالی دبوں کو آپ پینٹ کر لیں اور ان کی مرمت کر لیں اور جہاں جہاں سے وہ ٹوٹی ہوئے ہیں ان کو کوئی پتری لگانی ہے یا سراخ ہے تو اس پر گلو لگا دیں یا اس میں کوئی پتری لگتی ہے وہ لگا کے جب آپ دبے کی مرمت مکمل کر لیں تو ان باکسز کو ان باکسز کے ساتھ تبدیل کر لیں جن میں مکھی ہے اب جو مکھی والے باکسز ہیں وہ خالی کرتے جائیں اور جو خالی تیار شدہ باکسز ہیں جن کو اچھا کلر کیا ہوا ہے اور ان اندر سے صفائی کر دی گئی ہے ان کو آپ اس سے تبدیل کر لیں تو یوں وہ جو باکسز ہیں جن میں مکھی ہے ان کی مینٹینس کریں یوں ایک دفعہ میں آپ کا جو فارم ہے وہ مکمل مینٹین ہو جائے آپ کے باکسز کی مرمت بھی ہو جائے گی ان کو اچھا کلر بھی مل جائے گا جون ایک تو آپ کا فام اچھا لگے گا اور دوسرا اس میں جو مکھیاں ہیں وہ مختلف بیماریوں سے بچ جاتی ہیں کیونکہ جیسے جیسے مکھیاں بیمار ہوتی ہیں مرتی ہیں اس کے اندر جو مکھیوں کو بیماری ہے جون وہ جب مرتی ہے تو وہ نیچے گر جاتی ہے ایسی طرح جون کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ نیچے گرتے ہیں تو یہ تمام جو بیماریاں ہیں جو مختلف بیماریاں اس کے علاوہ بھی ہیں ان کے جو جرہ سیم ہیں وہ کونیں خضروں میں کٹھے ہو جاتے ہیں وہ مکھیوں کو زیادہ ایفیکٹ کرتے ہیں اگر آپ سال میں دو دف ان کی مینٹینس کریں گے ڈبے کو صاف کریں گے ڈبے کو پینٹ کریں گے ڈبے کے جو سراخ ہیں ان کو ختم کریں گے تو ایک تو مکھی اس سے نکلے گی نہیں ٹرانسپورٹ میں آپ کو سہولت ہوگی چونکہ اگر ڈبا ٹوٹا ہوا ہوگا آپ جو ہی اس کو اٹھا کر پیک کر لے جانا کی کوشش کریں گے ساری مکھیاں نکل آئیں گی ایک تو وہ آپ کو لوڈنگ میں پریشانی کریں گی دوسرا آپ کی جو مکھیاں وہ کافی ساری نقصان ہوگی کافی ساری مکھیاں آپ کی مر جائے گی یہ وہ چند چیزیں ہیں جو کہ آپ نے ایک باکس یا ڈبے کے حوالے سے مدنظر رکھنی ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مکھی کو اندر سے کیسے چیک کرنا ہے اور فریمز جو ہیں ان پر آپ سے تفصیلی بات ہوگی